ہلو ایبروان ویلکم ٹو مائی چینل دیسی مومیڈ وینچر ڈائیری امید کرتی ہوں ہاں آپ لوگ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو ڈیویڈ کو میں ابھی ناشتہ دینے لگی ہوں اس کے بعد وہ کام پہ جائیں گے اور پھر میں نے ایرن کو نلانا ہے آج کل موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں اب ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو نلاری ہوں تو آج اس کا دن ہے کہ وہ نہائے تو چلیں دن کا سٹارٹ کرتے ہیں آج جان ناشتہ ہوگی تو ناشتہ ریڈی ہے چائے پھیکلتی چکن بچی ہوئی تھی آملیٹ راتھا روٹی اور یہ ایرن کی چیز ایرن سو رہا ہے اس کو میں نے نلا کے سولا دیا ڈیویڈ چلے گا کام پہ اور کل جیسے میں نے کہا تھا کہ میں آج پکاؤں گی لو بیا تو رات کو میں نے ڈیویڈ کو کہا کہ لو بیا بھی گو دیں تھوڑی سی تو میں آپ کو دکھاتی انہوں نے کیا کیا یہ دیکھیں انہوں نے اتنی ساری لو بیا بھی گو دی کہ جو میں نے بوائل کی تو وہ یہ اتنی ساری ہے کھانے والے ہیں دو اور لو بیا مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے ڈیویڈ نے دعویٰ کیا کہ وہ دو دن کھائیں گے تو چلیں دیکھتے ہیں وہ آپ کیا کریں گے کتی دیر کھائیں گے ایرن سوکے اٹھ گیا اور بیٹھا کھیل رہا ہے اور میں نے اپنے لئے لی ہے آئیسکریم اور میں آئیسکریم کھاتی ہوں ایرن کے پیچھے بیٹھ کے کھاؤں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے اور یہ دیکھیں یہ ہے ایرن اور میں نے اس کے لئے فروٹس کٹ کے رکھیں فرچ سے نکالے تھے تو تھوڑے سے ٹھڑنے تو تھوڑی دیر ان کو میں باہر روم ٹیمپریچر پر کرتی ہوں اور پھر اس کو فروٹس کھلاؤں گی ایرن کے ڈبے میں میں نے آج چیزیں ایسے لگا دی ہیں اور اس نے در گرا دی یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ بیٹھ کے در کھیل رہا ہے آج کافی اچھا سویا دوپہر کو نلھا کے میں نے اس کو سولایا اور تقریباً تین ایک گھنٹے آرام سے سویا تو ابھی کافی فریش ہے کافی موڈ اچھا ہے تو امید ہے کہ یہ کھائے گا بھی شوق سے ویسے بھی فروٹس اس کو پسند ہیں اور یوزیلی تو میں یا ڈیویڈ ہاتھ سے اس کو کھلاتے ہیں فروٹس لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ اس کو خود کھلاؤں کہ خود یہ کھا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں فروٹس کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا اور میں آپ کو پھر اپ ڈیٹ کریں گی یہ آئیس کریم ہے کیرمل بسکٹ این کریم یہ چھوٹے چھوٹے ایسے چار آتے ہیں ایک اس میں ڈبے میں تو یہ مجھے کافی پسند ہے تو ڈیویڈ آگئے کام سے کافی ٹائم ہو گیا آٹھ بج گیا اور میرا تھا کہ ایرن سوے گا پر ایرن صاحب سات بجے سوکے آٹھ بجے اوٹ گیا اور یہ دیکھتا ہے کھیل رہا ہے بہت مزے سے تو ڈیویڈ آگیا اب کوئی آئیڈیا نہیں آرن کب سوے گا تھک تو بہت گئے ہیں میں تو کافی تھک گئی ہیں ڈیویڈ نے بھی کام پر جانا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں آپ کے تم اسکر آرہے ہیں تم تھک گیا تم تھک گیا تم تھک گیا تم تھک گیا دیکھو 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 بات ایرن نے اپنی سٹرابریز کھائیں اور اس کے بعد اس نے چوکلیٹ کھائی چاور کھائیں اور ابھی شاید سوے گا لگ نیرا شکل سے اس کو دیکھ کے تو بس ابھی ہم سوتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کے بلوگ کو انڈ کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کریں کل ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ کچھ انٹریسٹنگ باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے بے بے موسیقی موسیقی